موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حکمران آل سعود اور وہابی موومنٹ یہ بڑا ایک زبردست ٹاپک آف انٹریسٹ لوگوں میں یہ بھی رہا ہے کہ آخری آل سعود سعودی عرب کے بادشاہ کیسے بن بیٹھے اور مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات ان کے پاس کیسے آگئے دیکھیں سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی بائیس بیویاں تھیں ان میں سے سترہ بیویوں کے ہاں پینتالیس بیٹے پیدا ہوئے اب سعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے آل سعود نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے باس دولت کی کمی نہیں اور یہ بات چھپی بھی بھی نہیں سعود خاندان کا تعلق اٹھارویں صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیان پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا شیخ سعود کی بیٹے محمد نے سیونٹین فارٹی فور عیسوی میں شولہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا محمد بن عبدالوحاب ہی نے ان کو یہ نعرہ دیا کہ میں وہ اسلام پیش کر سکتا ہوں جو خالص اسلام ہے اور اسی نظریات پر ایک وہابی مومنٹ اسٹارٹ ہوئی جس کو پولٹیکل بیکنگ جو ہے وہ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے دی بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو اٹھ ایٹین ایٹین میں عثمانی افواج یعنی ترکی جو عثمانی خلافت تھی مارڈن ڈیٹر کی اس کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھے برس بعد ہی سعود خاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا نائنٹین اوٹو عیسوی میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائیاں جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا یہ سلزلہ جاری رہا نائنٹین تھرٹین میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا دوسری جانت نائنٹین ایٹین میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں نائن ہنڈرڈن سکسٹی سیون عیسوی میں قائم کیا گیا تھا تو بڑا قدیم یہ پوزیشن تھی اور پھر اسی پوزیشن کو بعد میں بھی برقرار رکھا گیا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ دونوں شہر میں عاظمین حج عمرہ کا انتظام و انسرام ہوا کرتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 عیسوی میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیا اور آخر کار 1925 عیسوی میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے اور بڑے اثر و رسوخ والے بھی ہیں اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد تو 45 بنتی ہے نو نویمبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا دو نویمبر 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معذول کر دیے گئے اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سمحالا شاہ سعود کی وفات 1969 عیسوی کو جلاب وطنی کی عالم میں ہوئی جدید سعودی عرب کے میمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا جس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل بات کیا تھی بہرحال پاکستان کے مشہور شہر دار الحکومت اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں یا شاید نہ بھی جانتے ہوں کہ فیصل آباد کا نام فیصل آباد نہیں تھا بلکہ ایک انگریز کے نام پر تھا بھارہ اسے چینج کر دیا گیا تو اس کے بعد سعودی عرب کے حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی اہد مقرر کر دیا تھا 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی سن 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے کے بعد شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتے لے بھائی سلمان بن عبدالعزیز بیٹھے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مختصرا تاریخ تھی آل سعود کی اب کچھ اور باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ جو معاملات ہوئے اس میں کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں اب ایک ایک بات میں تو میں نہیں جاؤں گا درس کی توالت کی وجہ سے بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم جس میں عثمانیہ خلافت نے اپنا علاقہ بھی کھویا اور اپنی خلافت بھی کھوئی اور اس کے بعد ایک عظیم اتحادی قوتیں جو تھیں اس زمانے کی جو منظر عام میں نظر آئیں انہوں کی گٹھ جوڑ سے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا لیکن ذرا چلتے ہیں جولائی 1915 میں کہ ترکی پر اتحادیوں کا حملہ ناکام ہونا شروع ہوا تو اس ناکامی نے انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی حجاز یعنی عرب کا وہ علاقہ جس میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ واقع ہے سلطان سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا لیکن مقامی طور پر یہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتایا شریف مکہ بطور حکمران مقرر تھے جن کے حصے میں مکہ اور مدینہ کے انتظامات تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران حسین بن علی شریف مکہ کے طور پر کام کر رہے تھے اردن کے موجودہ بادشاہ انہی کی اولاد سے ہیں شریف مکہ کا خاندان عثمانی بادشاہ کو بطور خلیفت المسلمین تسلیم کرتا تھا اور اس سلطنت کے تحت کام کرتا تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ نے محسوس کیا کہ اب عثمانیہ خلافت کچھ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے کیوں نہ میں ان سے علیدہ ہو جاؤں اور ساری عرب کو اپنی اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا محکوم بنا کر سارے عرب کا بادشاہ بن جاؤں تو اس کے ساتھ ہی میں بھی خلافت کا اعلان کر دوں گا اور مسلمانوں کا خلیفہ بن جاؤں گا کیونکہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات پہلے ہی میرے کنٹرول میں ہیں اس کام کے لیے انہوں نے برطانیہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے مصر میں برطانوی صفیر ہنری مکمہن کو خط لکھنے شروع کیے جولائی نائنٹین ففٹین میں شریف مکہ نے مکمہن کو خط لکھا کہ سلطنت برطانیہ عالم اسلام کی عرب خلافت کی منظوری آتا کرے کیونکہ اب عرب سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس کے لیے برطانیہ کی مدد چاہیے اس کے بدلے میں عرب علاقوں میں اقتصادی منصوبوں کے لیے سلطنت برطانیہ کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ ایکنومک ریفارمز کے لیے اف کورس اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے بہرحال برطانیہ نے اس تجویش کو بڑا ہی جو ہے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا کیونکہ انہیں تو پیسے نظر آ رہے تھے شریف مکہ کو یقین دلایا کہ برطانیہ عرب علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کے غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اس دور میں برطانیہ نے ہندوستان سمیں دنیا کے کئی ممالک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اس پسے منظر میں دعویٰ کہ وہ عرب علاقوں کو ترکی کے غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں کوئی ایک عجیب سی بات نہ معلوم ہوتی تھی لیکن اس وقت عرب دنیا کے قائدین برطانیہ کے اس وعدے کو سچا سمجھنے لگے وہ یہ جانتے نہ تھے یا جانبوچ کر انجان بنے ہوئے تھے کہ برطانیہ کی گرفت ہندوستان اور باقی علاقوں پر کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہاں پر آزادی کی مہمیں زور پکڑتی جا رہی تھی لیکن یہ منصوبہ بنایا گیا کہ شریف مکہ برطانیہ کی مدد سے سارے علاقوں میں حکومت قائم کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے تو یہ تو حجاز کا قصہ تھا اب آل سعود اس پکچر میں کیسے آتے ہیں مشرق میں ایسٹ میں نجد کے علاقے کا حمیر عبدالعزیز السعود اس کے زیر تسلط تھا یعنی کہ موجودہ سعودی بادشاہ کے والد اور سعودی عرب کے بانی اس کا صدر مقام ریاض کا شہر تھا کیسے فتح ہوا اس کے بارے میں مختصرا میں اسی درس کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہی عبدالعزیز السعود نے کوشش کی کہ سلطنت برطانیہ انہیں اپنے زیر سایہ لے لے لیکن اس وقت سلطنت برطانیہ سلطنت عثمانیہ سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی اس لئے اگنور کرتی رہی اور خط کے جواب نہیں دی اس کے بعد مایوس ہو کر امیر عبدالعزیز نے سلطنت عثمانیہ سے نجد کے علاقے پر والی ہونے کا منصب قبول کر لیا لیکن جو جنگ عظیم شروع ہی تو عبدالعزیز السعود نے علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کیا مگر ایک نہایت اہم جنگ میں انہیں سلطنت عثمانیہ کی حامی افواج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں ان کی فوج کا ایک حصہ ہے ان میدان جنگ میں دغا دے کر سلطنت عثمانیہ کے حامی رشید خاندان کی فوجوں سے مل گیا اس کے بعد جب دشمن نے حملہ کیا تو سعودی افواج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئیں یہی وہ رشیدی خاندان تھا جو ان کے حریف تھے اور جس کے بارے میں نے اس درس کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایونچولی آل سعود نے اس کو ریپلیس کر دیا اس کے بعد سعودی خاندان کے حالات تو خراب شروع ہو گئے تھے لیکن جس طرح انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی تھی ان کے بات تحت قبائل نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور تو اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی ان قبائل سے مل گئے لیکن اب سلطنت برطانیہ سعودی خاندان میں کچھ دلچسپی لینے لگ گئی تھی انہوں نے لگتا تھا کہ آل سعود کی مدد کر کے ہم ترکوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو چنانچہ ڈسیمبر نائنٹین ففٹی میں گیلی پولی یہ ترکی میں موجود ایک جگہ ہے برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج اپنی شکست کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی اس وقت امیر عبدالعزیز سعود اور برطانیہ افسر مذاکرات شروع کرتے ہیں اور ایک معاہدے پر دستخط بھی کرتے ہیں اس معاہدے کے روز اس علاقے میں برطانیہ کو تجارتی حقوق حاصل ہوں گے اور سعودی خاندان نے اپنی خارجہ پولیسی مکمل طور پر سلطنت برطانیہ کے سپورٹ کر دی یعنی کہ فورن پولیسی اور سلطنت برطانیہ نے اس عمارت کو اپنے زیر سر پرستی رکھنا بھی قبول کر لیا اس کے عوض امیر عبدالعزیز سعود کو تین سو بندوقیں دی گئیں جو کہ ترک فوجیوں سے قبضے میں لی گئیں تھیں یعنی ایک مسلمان سے ہتھیار لے کر دوسرے مسلمان کو ہتھیار دیا گیا کہ جاؤ اور اپنے ہم مذہبیوں کو مارو اور اپنی سلطنت قائم کرو یہی وجہ تھی کہ مولانا تاریخ جمیل نے جب ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ فاتح مکہ اور مدینہ تو اس پر میں نے ایک بیان دیا جو دیوبندی حضرات کو بہت برا لگا اور تاریخ جمیل صاحب کے چہنے والوں کو برا لگا اور انہوں نے آکے میرے پہ بڑی باتیں کی آپ کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں میں نے کہا وہ تو ایک فاتح ہے میں نے کہا کہ خلافت عثمانیہ جو اس وقت مسلمانوں کی خلافت تھی اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے والے کو ایک شخص فاتح کہے تو اس کو میں کیا کہوں اور جب کہ وہ مدد بھی لے رہا ہے عیسائیوں سے عیسائیوں سے مدد لی جا رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور پھر ایسے شخص کی تعریف کی جائے بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں خیر بہرحال وہ جانے ان کے کام جانے ہمارا کام اپنا ایک رد عمل کا اظہار تھا جو ہم نے کیا اس پر ہمیں کوئی ملال نہیں اینیوے بات کرتے پھر کیا ہوا انہوں نے ترکیوں سے لیوی بندوقیں یہاں سعودیوں کو پکڑا دی اور برطان کی حکومت نے دس ہزار ہندوستانی روپیے بھی دیئے یاد رہے اس زمانے میں ہندوستانی روپے آج کے ہندوستانی روپے جتنے کمزور نہیں تھے اس وقت بڑا مضبوط تھا ہندوستان کا سکہ ہندوستان سے مراد یہ تمام علاقہ جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سارے ہندوستان کہلاتے تھے تو کوئی یہ مغالطے میں نہ پڑے کس سے مراد ہے صرف انڈیا کا علاقہ ہے اینیوے تو آگے چلتے ہیں اس کو لے کر اگلے سال نائنٹین سکسٹین میں برطانیہ نے سعودی خاندان کو ایک ہزار مزید بندوقیں دی اور دو لاکھ گولیوں کے راؤنڈ کے علاوہ بیس ہزار پاؤنڈ کی مالی مدد دی تاکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرائی جا سکے اس مدد کی وجہ سے امیر عبدالعزیز سعود نے نجد کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ کی حامی افواج پر حملہ کر کے اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر لیا سلطنت عثمانیہ کی حامی افواج برطانوی فوج کی اطراف پر حملہ کر کے نے پریشان کر رہی تھی جولائی نائنٹین سکسٹین میں شریف مکہ نے اپنے خلیفہ یعنی ترکی کے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اب انگریزوں نے عرب سرداروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا اپنا دوست بنا لیا چنانچہ نیویمبر نائنٹین سکسٹین میں انگریزوں نے کوئت میں ایک دربار مراقب کیا سلطنت عثمانیہ کی اس دربار میں شریف مکہ اور امیر عبدالعزیز سعود دونوں شامل ہوئے یہ دربار کامیاب رہا یہ پہلا موقع تھا جب امیر عبدالعزیز سعود ریل پر سوار ہوئے کار میں بیٹھے انہوں نے جہاز اڑتے دیکھا اور صرف یہی نہیں انہیں محضوظ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کا ایکسری بھی انہیں دکھایا گیا اب تک عرب سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے علیدہ ہو کر اپنا آزاد ملک قائم کریں گے شریف مکہ کو یقین دلا گیا تھا کہ تمام عرب علاقوں کو ایک متحدہ ملک کی صورت میں آزاد کیا جائے گا اور انہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا جائے گا اس دربار میں حاضر ہوتے ہوئے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو تو ختم کر دیا جائے گا لیکن پھر فرانس اور برطانیہ بندر بانٹ کر کے طویل عرصے تک عرب علاقوں کو اپنے تسلط میں رکھیں گے عرب سرداروں سے وعدے وعید کرنے کے فوری بات برطانیہ فرانس سے ایسا بہتہ کرے گا اور یہودیوں کو ایسی براعات دے گا جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کا کبھی ارادہ ہی نہیں تھا کہ وہ عربوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے اور سب سے بڑھ کر فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جائے گا اور جب فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے کے مسئلے پر شریف مکہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں گے تو سعودی خاندان حملہ کر کے انہیں حجاز سے ہی بے دخل کر دے گا اور پھر فلسطین یہودیوں کو آتا کیا جائے گا تاکہ وہ اسرائیل قائم کرنے کا خواب پورا کر سکے یہ تمام باتیں اس وقت کے لیڈر سمجھ نہ سکے اور وہ اسی خام خیالی میں پڑے رہے کہ اب ہماری حکومت ہوگی یہی نتیجہ ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے خلاف بغاوت کرنے کا خلیفہ وقت کے خلاف ہتیار اٹھانے کا کہ مکہ اور مدینہ تو چھوڑو جارڈن کے ایک چھوٹے سے ملک میں ریاست دے کر بے دخل کر دیے گئے جو سارے عرب پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے یہاں آل سعود کو ترکیوں سے لڑایا گیا اور آنے والے وقت میں انہیں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات میں بھیجا گیا اور ان کی تقدیس کو پامال کیا گیا افسوس کی بات ہے کہ آج انہی لوگوں کو اتنا سرہایا جاتا ہے اور کچھ خاص لوگ انہیں بڑا سرہاتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو ان کے چانے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم تو بات کرتے ہیں بھائی تاریخ کے آئینے میں آپ خود بتائیے کہ وہ شخص جو مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کرے اس کا فیل تو پھر یزیدی فیل ہوا اور یاد رکھیں جو اپنے بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے عیسائیوں سے مدد لے اس کو آپ کیا کہیں گے اگر آپ صحیح معنوں میں اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کا دل بھی آپ کو کوئی اچھی بات نہیں بتائے گا میری نہ مانیں جائیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے خود پڑھ لیں کہ آخر یہ لوگ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے اس سارے علاقے پر خابص کیسے ہوئے آج تک فلسطینیوں کا خون ان کے سر ہے کیونکہ ان لوگوں کی نا اہلی کی وجہ سے فلسطین اور اس کے لوگوں پر ظلم ہوا اور آج تک ہوا جا رہا ہے مغربی طاقت آ اب بھی عربوں کو اسی طرح کے سبز باغ دکھا رہی ہیں اور عرب لیڈر اب بھی اسی طرح ان کے جھاسے میں آ کر اپنی قوم کو مشکل میں پھنساتے جا رہے ہیں بات اب پڑوسی عرب ممالک تک نہیں رہی صرف آپ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھیں آپ کو کئی پنے مڑے ہوئے نکلیں گے کہاں کہاں نہیں دیکھیں گے عراق ایران کی وار اٹھا کے دیکھیں گے آپس میں مسلمان لڑتے رہے اس کے بعد عراق اور سعودی عرب اس کے بعد عراق خود جلا سیریا جل رہا ہے یمن جل رہا ہے یمن اور سعودی عرب کی جنگیں چل رہی ہیں آپ دیکھیں نا اس قطعے میں کتنی خوریزی ہے فلسطینیوں کو ان کا پڑوسی ملک جارڈن یعنی کہ اردن جس طرح رکھتا ہے نا کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا ملنا اٹھنا بیچنا ہے اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس حال میں تھرڈ کلاس سیٹیزنز کے طور پر رہتے ہیں اپنے پڑوسی ملک میں اور انہی پڑوسی ملکوں کی حرکت کی وجہ سے وہ اس حال پر پہنچیں بہرحال ملتے ہیں اگلے درس میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے امید کرتا ہوں کہ اس تاریخ کے آئینے سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا کہ آپ کو یہ درس کیسا لگا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں